ہلو کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے آملے کا یہ تیسٹی اور پوسٹک مربع یہ بہت ہی تیسٹی ہوتا ہے بننے میں تو یہ کافی ایزی ہوتا ہے اور آپ اس کو ایک سال تک اپنے فریج میں سٹور کر کے رکھ سکتے یہ خراب نہیں ہوگا تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں میں نے یہاں پر لے لیا ہے پاسسو گرام آملہ اس کو پہلے میں نے تو کر کے اور اچھے سے پہنچ کر کے رکھ لیا ہے اس کے بعد میں لے لوں گی یہاں پر ایڈلی کا سٹینڈ اور آملے کو اس طرح سے سیٹ کر دیں گے اگر آپ اس طرح سے نہیں کرنا چاہتے تو کیا کریے ایک بھگونا رکھئے پانی گرام ہونے اس کے اوپر ایک جالی رکھئے اور آملے کو اس میں سیٹ کر دیجے اور اس میں آپ اسٹیم اس کو دے سکتے ہو اور یہ لیجے میں نے آملے کو اپنے ایڈلی کے سٹینڈ میں کر دیا ہے سیٹ اور اس کے بعد یہاں پر میں نے دو گلاس پانی گرم ہونے رکھ دیا ہے جیسے ہی ہمارا پانی گرم ہو جائے گا ہم اس میں آملے والا سٹینڈ رکھ دیں گے اور اس کا آملے دھکن لگا کر کے کم سے کم لو تو میڈیم فلیم پر کرتے ہوئے پندرہ منٹ اسٹیم دے دینا ہے پندرہ منٹ بعد گیس کو کر دیں گے بند اور یہ دیکھئے ہمارے آملے نے کلر بھی چینج کر دیا ہے آپ کو کیا کرنا ہے آملہ جب آپ خریدتے ہیں ایسے تو سبھی آملہوں میں داغ آتے ہیں لیکن پھر بھی آپ جب خریدیں گے تو کم داغ والا آپ لے کر آئیے یعنی کلین آملے کو آپ لے کر آئیے اور اس کے بعد میں اس کو آملے کو نکال دوں گی ایک پلیٹ میں یہ دیکھئے اس طرح سے اور اس کو ہمیں دس منٹ اس طرح سے ہی ایسے ہی چھوڑ دینا ہے دس منٹ بعد یہ دیکھئے ہمارے آملہ تھنڈا تھوڑا ہو گیا ہے یہ دیکھئے کیسا تھوڑا کھل گیا ہے آملہ اور یہاں پر میں لے لوں گی ایک فور اور اس سے اس طرح سے ہول کر دیں گے جتنا زیادہ آپ ہول کریں گے اتنا ہی ہمارا مربع ایک دم تیسٹی بن کر کے ریڈی ہو جائے گا یعنی آملے کے ایک دم جوسی مربع بن کر کے ریڈی ہوگا یہ لیجے میں اس طرح سے سارے آملے کو ہول کر کے تیار کر لیتی ہوں اور یہ لیجے ہمارے آملے سارے ریڈی ہو گئے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے اس کو ایک گھنٹہ ایسے ہی رینے دینا ہے یا پھر اگر آپ کے ادھر دھوپ آتی ہے تو ایک گھنٹہ آپ دھوپ میں رکھ دیجئے اور ہتیلیوں سے اس طرح سے آپ دیکھ لیجئے ہمارے آملے میں موشیر بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور یہاں پر میں نے لے لیا ایک بھگونا اور اس میں ڈال دیں گے ہم سارے آملے کو اس کے بعد میں لے لوں گے یہاں پر گھڑ ہمارا کیا آدھا کلو میں نے آملے لیا ہے تو ہمیں میٹھا بھی آدھا کلو ہی لگے گا میں یہاں پر آدھا گھڑ آدھا شکر لے رہی ہوں آپ چاہے تو پورے شکر سے بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ گھڑ سے بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں پر ہی ہم ایک بار اس کو ملا لیں گے چمچ سے اچھے سے ملا لیجئے اور گیس پر بس میں نے رکھ دیا ہے اپنے ٹوپ کو اور بس ابھی ہم اس کو کنٹینیو چلائیں گے گیس کا فلیم یہاں پر بھی ہمیں ابھی لو رکھنا ہے اور اس کو اچھے سے ہمیں میٹھ ہونے دینا ہے شکر کو اور گھڑ کو یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا ابھی ہماری شکر اور گھڑ نے میٹھ ہونا شروع کر دیا ہے اگر آپ اس کو ہائی فلیم پر چلائیں گے تو آپ کیا ہوگا ہمارا آملہ نیچے سے جل جائے گا یا ہماری شکر یا گھڑ بھی نیچے جل سکتی ہے بھگونے کے پیندے میں اس لئے آپ اس کو کنٹینیو چلاتے رہیے جب تک آپ کی شکر اور گھڑ پوری میٹھ نہیں ہو جاتی یہ دیکھیں اچھے سے ہمارے شکر اور گھڑ بھی میٹھ ہو گیا ہے اور ابھی میں اس کو پندرم نیٹ لو ٹو میڈیم پر کرتے ہو اچھے سے ہم اس طرح سے اُبال لیں گے آملے کو اور پھر سے ہم اس کو چلائیں گے اس طرح سے دیکھیں ابھی ہمارا جو آملہ ہے اس کا بھی کلر چینج ہو گیا ہے میں دیکھاتی ہوں آپ کو ابھی لگوک دیکھیں کیسا کھل گیا ہے ہمارا آملہ یہاں پر یہ بہت ہی ٹیسٹی اور پوسٹک بھی ہوتا ہے اور میں یہاں پر ڈال دوں گی الائچی پاوڈر ایک چھوٹا چمچ اور ایک چھوٹا چمچی میں یہاں پر ڈالوں گی کالی مرچی کالی مرچی کا جو اس میں میٹھا اور تیخا پن آئے گا جو یسے ہم نے گھڑ ڈالا ہے اور کھٹا آملہ ہوتا ہے اور تھوڑا سا ہم نے ڈال دیا کالی مرچی تو اس کا جو فلیور آئے گا بہت ہی تیسٹی آئے گا ایک بار اس طرح سے آپ جرور بنائیے اس آملے کے مربعے کو اور بنا کر کے مجھے میرے کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کو میری آملہ کے مربعے کی ریسپی کیسی لگی اور یہ دیکھئے میں نے اس کو ایک گھنٹہ تھنڈا ہونے رکھ دیا تھا ایک گھنٹے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسا ہمارا مربعہ ایک دم کھلا ہوا ہو گیا ہے پرفیکٹ ہمارا مربعہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے میں نے نہاں پا لے لیا ہے ایک کانچ کی بڑھنی اور اس میں ہم پورے آملے کو کر دیں گے سیٹ اور اس میں آپ رکھ کر کے اس کو ایک سال تک اچھے سے سٹور کر کے آپ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ ہمارا آملہ کیسے کھل کر کے فول جیسا ریڈی ہو گیا ہے بس ایسا ہی آملہ آپ کو اس طرح سے مربعہ بنانا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ایک کھول کر کے بھی دکھاؤں گی ایک ایک آملے کی ہماری جو کلیا ہے بلکل الگ ہو جائیں گی ایک جروری بات اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبکرائب نہیں کیا ہے یا پھر آپ میرے چینل پڑھنا ہے تو پھر آپ جلدی سے جا کر میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دوانا نہ بھولیں جس سے کہ میں جو بھی بھی ڈالوں گی وہ سب سے پہلے آپ کو ملے گی یہ دیکھیں ہمارا مربعہ ایک دم کیسا مربعہ یعنی آمل مربعہ یعنی آملہ کیسا پھول جیسا کھل کر کے ریڈی ہو گیا سیم ام کو ایسا ہی چاہیے اور بس جو بھی ہماری چانس نہیں بچھتی ہے ہم اس میں ڈال دیں گے آپ بھی اس ریسیپ کو اس سیزن میں بنائیے کھائیے ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکیو